السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا یہ جو لباس ہوتا ہے ہمارا جو ڈریس ہوتا ہے مردوں کا، عورتوں کا، چھوٹے بچوں کا، چھوٹی بچیوں کا نوجوان بچے اور بچیوں کے جو لباس اور کپڑے ہوتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس لباس کے ڈیزائننگ کیسی ہونی چاہیے اس لباس کو اور ان کپڑوں کو پہننے میں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ہمارے کپڑے بلکل صحیح ہوتے ہیں یا صحیح نہیں ہوتے اس کے بارے میں سوچنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہماری زندگی کے جو روٹین والے کام ہوتے ہیں ہم انہیں کرتے چلے جاتے ہیں ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے لیکن جو بینیفٹ اس پر حاصل ہونا ہے جو فائدہ ہمیں ملنا ہے جو اس کے فوائد ہمیں حاصل ہونے ہیں اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ان فائدوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں چلیئے دو تین باتیں آپ سے کرتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا جو بھی لباس ہوگا جو بھی کپڑا ہوگا چاہے مرد کا چاہے عورت کا چھوٹے بچے یا چھوٹے بچیوں کا بڑے بچے یا بڑے بچیوں کا جو بھی لباس ہوگا وہ لباس اس طرح ہونا چاہیے اب سطر کی بات کرتے ہیں اگر آپ مرد ہیں تو آپ کا جو سطر ہے یعنی جو چھپانی والی چیز ہے مرد سے بھی اور عورت سے بھی وہ ہے آپ کا سطر ناف سے لے کر ناف سے لے کر جو آپ کے گھٹنے ہیں ان گھٹنوں تک آپ کا سطر ہے اس لئے جو بھی کپڑا آپ پہنے وہ اس قدر ہو کہ آپ کا ناف سے لے کر سطر تک کا جو حصہ ہے ناف سے لے کر جو گھٹنے تک کا حصہ ہے وہ اچھی طرح چھوٹ جائے اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون ہے کوئی عورت ہے بچی ہے چھوٹی بچی ہے یا بڑی بچی ہے اس کا جو پورا بدن ہوتا ہے یہ پورا کے پورا بدن سطر ہوتا ہے تو پہلی چیز آپ کو یہ دیکھتی ہے کہ جو بھی ڈریسنگ آپ کر رہے ہیں جو بھی کپڑا آپ لے رہے ہیں وہ آپ کے سطر کو اچھی طرح چھپا دیں سطر چھپانے کا کام اس سے اچھی طرح ہو جائے یہ ایک بنیادی مقصد ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو بھی کپڑا پہنے وہ زیبو زینت اور جو آسائش ہوتی ہے وہ جو فیشن ہوتا ہے وہ بھی ہمارے درمیان میں آ گئی ہے بریس آپ پہنتے ہیں بچوں کو پہناتے ہیں ان میں زیادہ تر پہلو آپ کی سوچ کا یہ ہوتا ہے کہ موڈرن دور موڈرن زمانے کے اعتبار سے وہ کپڑے ہی یا نہیں وہ جو کپڑے ہیں ان کی جو کالیٹی ہے یہ دور کے اعتبار سے ہی یا نہیں جب آپ یہاں پر دیکھیں تو اس وقت ابھی سمجھ لینا چاہیے کہ کپڑے صرف ایسے ہونے چاہیے جو سلیقے کے ہو اچھے ہوں آپ پہنے تو آپ اچھے نظر آئیں آپ کو لوگ دیکھیں تو آپ کو بےوقف اور پاگل نہ سمجھ سکیں ایسے کپڑے ہونے چاہیے اب رہا فیشن کا زمانہ اور فیشن کے اعتبار سے سلائے گئے کپڑے تو اس میں سمجھنے کا پہلو یہ ہے کہ وہ کپڑے اس اعتبار سے ہو کہ اس فیشن کے نام پر آپ بےوقف اور پاگل نہ بن جائیں لوگ آپ کو اچھا نہ سمجھیں اس طرح کے فیشن کے کپڑے نہیں ہونے چاہیے اب جب فیشن کے بات آتی ہے تو یہاں پر غیروں کے ساتھ مشابہت کا کام بھی ہوتا ہے دیکھئے جو اسلامی لباس ہوتا ہے ہمارے بزرگانے دین میں اسی طرح جو خواتین دینی تعلیمات والی ہوتی ہے دینی معلومات والی ہوتی ہے جس طرح اچھے کپڑے وہ پہنتے ہیں آپ ان کو فالو کیجئے ان کے اعتبار سے خود اپنے کپڑے سلوائیے اپنے بچوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان بچوں کے کپڑوں کو بھی وہ ایسے ہی بنوائیے اب فیشن میں اگر آپ قدم رکھتے ہیں تو وہاں پر دوسری چیز ہوتی ہے غیروں کے ساتھ مشابہت بہت سارے کپڑے ایسے ہیں جو غیروں کے ساتھ فکس ہو چکے ہیں اسلام نے ہمیں غیروں کی نقالی کرنے سے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے اگر آپ کپڑے پہن رہے ہیں آپ کا جو کپڑا ہے وہ آپ کے سطر کو بھی چھپا دیتا ہے لیکن وہاں پر ایسا برینڈ ہے یا پھر ایسے ڈیزائننگ یا ایسا فیشن ہے کہ وہ صرف غیروں کے ساتھ فکس ہے تو پھر ایسے فیشن والے کپڑوں کو آپ استعمال نہیں کر سکتے اسے کے ساتھ خواتین کے لیے عورتوں کے لیے بھی جو برقہ وغیرہ ہوتا ہے انہیں خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو برقہ ہوتا ہے جو نقاب ہوتا ہے تو یہ نقاب اور برقہ آپ کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے آپ کو چھپانے کے لیے نہیں آج کل جو فیشن والے جو برقے آئے ہوئے ہیں آپ انہیں دیکھ لیں کس طرح آپ کے ایک ایک آزہ ظاہر ہو کر لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں ایسے برقے برقے نہیں ہوتے ایسے برقوں کو واپس ایک برقے کی ضرورت ہوتی ہے تو جو نقاب ہوتے ہیں یہاں پر فیشنبل نقاب آپ بلکل نہ خریدے اور نہیں سلوائیں بلکہ ایسے نقاب کو استعمال کرے کہ آپ کے سر پر آ جائے اور آپ کے پیر تک چلا جائے جس میں آپ کے جسم کے آزہ بلکل نہ چھلکے یہ تمام چیزیں ہمارے لباس کے اعتبار سے خاص طور پر دھیان دینے والی چیزیں ہیں اسی کے ساتھ جو آپ کا کپڑا ہوگا آپ کا جو ڈریس ہوگا چاہے مرد ہو یا عورت اس ڈریس کے پہننے کی وجہ سے آپ کی دل میں تکبر اور عجب نہیں آنی چاہیے ہوتا ہے بہت سارے کپڑے آپ پہن لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے عالی سمجھنے لگتے ہیں ایسی کیفیت جس لباس کی وجہ سے آپ کی بنتی ہے وہ لباس پہننا بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اس سے بھی بچنا چاہیے تو ہم جو کپڑا پہنتے ہیں بلکل آپ پہنیے لیکن اس میں جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو فالو کیجئے اسی طرح جو صحیح طریقہ ہے نبی نے جو بتلایا ہے ان طریقوں کے اعتباس سے آپ کپڑوں کو پہنو گے تو یہاں پر دو فائدے ہوں گے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کا جسم بھی چھپ جائے گا آپ کی زیب و زینت کا کام بھی ہو جائے گا آپ کبر اور عجب سے بھی بچ جاؤ گے آپ غیروں کی نقالی اور ان کی مشابیت سے بھی بچ جاؤ گے اور دینی تعلیمات پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا تو یہاں پر ستر بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا اگر آپ نے ان تمام تعلیمات پر عمل کیا